اے آفیر نمازی 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 نمازی اے آفیر نمازی فاتمہ اے آفیر نمازی اے آفیر نمازی اے آفیر نمازی نمازی اے آفیر نمازی اے آفیر نمازی اے آفیر اے آفیر نمازی 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 دو پسر دونوں امام مشرق فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق باپ کو کیوں زہمتیں ایسے ہو جب کے نور این باپ کو کیوں زہمتیں ایسے ہو جب کے باپ کو کیوں زہمتیں حکم رسول کے خلاف دور یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دور یزید دیکھ کر دین پکارا یا علی سامنے آگئے حسین دین پکارا یا علی سامنے آگئے حسین فضل خدا سے دو پسر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم rooftop اللہ علیہ وسلم بلال third خاتپ خول دریائے مغفرت سفینہ حسین سفینہ اجاز انبیاء کا حزینہ حسین ہے احمد کی طرح شاہِ مدینہ ہاں 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 حسین ہے خاتم ہاں رسول ہے تو نگینہ ہاں آہ ہاں 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 یہ دوش پر چڑھے چڑھے تو زیادر عرش تک گئی اس رنگ سے اور مہرِ نبوات چمک گئی دریائے ناری صلوات اللہ علیہ وآلہ صلوات اللہ اللہ جو ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے بے حقے پنجے تن جو ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کوئی نعمت کوئی نعمت تو نعمت بھیک تک پایا نہیں کرتے بے حقے پنجے تن جو ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے دریائے دریائے ہاتھ پہلے میں حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے جو خود بھٹ کے ہوئے ہوں ان کو رہبر مت بنا نہ دا جو خود بھٹ کے ہوئے ہوں ان کو رہبر مت بنا نہ دا جو تارے نہس ہو مندل وہ بتلایا نہیں کرتے پہلے میں حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے بھلا خرشید کا ناچیز تاروں سے تقابل کیا بھلا خرشید کا ناچیز تاروں سے تقابل کیا آیا ہوتے ہی اس کے یہ نظر نہیں کرتے بھے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے علی کے ذکر میں شیوہ ہے یہ میسم مزاجوں کا علی کے ذکر میں شیوہ ہے یہ میسم مزاجوں کا زباں کٹنے پہ بھی کٹ زباں کٹنے پہ خوش ہوتے ہیں پچھتایا نہیں کرتے بھے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے علم پتھر میں گاڑا جس نے اس کے نقش پا ہے یہ ہر ایک کے نقش پا پتھر میں در آیا نہیں کرتے بھے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے ہر ایک مشکل میں ہم نے اس لیے ناد علی پڑھ لی نبی کی ہم کبھی سنت کو پھکرایا نہیں کرتے دے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے سفینہ آل کا روز عزل سے ہے نصیب اپنا سفینہ آل کا روز عزل سے ہے نصیب اپنا دے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے بھے حقے پنجتن جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے ہم ہے وہ شبِ حجرت وہ دیکھو ذلوہ شیرہ ہے وہ خم ہے وہ شبِ حجرت یہ مندر دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں جو ہاں پھیلایا نہیں کرتے علی کو تو خدا کہتے نہیں ہرگز مگر کوثر خدا کو ہم علی کہنے سے گھبرایا نہیں کرتے ہرگز مگر کوثر خدا کو ہم علی کہنے سے ایک بار خورم تین بار کھلو اللہ پڑھ کر دینہ مختر ابن سجاد حسین کی روح ہے السلام باد مدون رسول اللہ ارداد موسیقی میں بہت مقتصر چار پانچ بند پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بعد بھائی مرسیہ پڑھیں مظلوم کی سپاہ زیروں زبار ہوئی مظلوم کی سپاہ زیروں زبار ہوئی تدبیر قتل بات شہے پہر زیروں پہ دن ڈھل گیا زباد ہوا تو پہار ہوئی ناگے سدا یہ کنبہ دے آفنا کبہ ہوئی کوئی خرشید اب چھپے گا رشالت مابقا ایک وقت میں زبان ہے دو آفتہ بکا آتی ہے آسمان و زمین سے سدا آئے آخماں ہے زبان میں یہاں پر زبان پرشید کے زبان سے ہوگا جہاں آسیا شبید پر کے زبان سے ہوں گے حرام تبا شبید پر کے زبان سے ہوں گے حرام تبا اس مہر کے زبان سے کو نین دو ہوئے گا اور گھر پتو ایک سنت ہے بہر ہے ایک سنت ہے حسین سے تلوہ ارجا کہ سنت ہے چھپے مہر کے زبان سے ہوں گے حسین سے چونکہ حسین ہے جا جا رہے مفتا کے تیغ سر کو رکھائے مام ہے رباکی رہے پارو مگر شیطا مام ہے کہتا ہے حلق یا شہے تیمون کو پیاس ہے کہتی ہے شیط کی چشمائے کو سر بھی پاس ہے سینہ تو چاک چاک ہے اور دل اُگاہ مرنے کی آس ہے جینے سے صرف ہو چکے مرنے کی آس ہے کہتا ہے سر کے مجھ پہ یہ حسان کے دے راہِ خدا میں اب مجھے قربان کے راہِ خدا میں اب مجھے قربان کے مختل کو دیکھتا ہے قلے جا تڑا مرنے کی آسکتا ہے 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 ایک خلق آئے کمر دلے حالت پہ لو ہوئے گی اب پاس دے اندہ ہوئے نہ دوسرے دے ہو ہوئے گی مظلو کی سپاہ مرنے کی آسکتا ہے 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 موسیقی 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 دعا کرتے تھے اُس نے رو کر کہا اُمت کو دعا کرتے تھے گردنِ سبتِ پیام بھر پہ رکھا جب کھا جا شہی بھی کس نے عجب آیا سیکھی مجھ پہ رہا پھر گئی آنکھوں تلے اُس نے رو کر کہا جینب تو نہیں ریوڑے پا اُٹھ کچھ کر لے کہ وہ جی سے گزر جائے گی سبھاؤں تے ہوئے دیکھے گی تو مر جائے گی سبھاؤں تے ہوئے دیکھے گی تو مر جائے گی سبھاؤں کے وقت کا حیفاظ سنا ہوں میں دیکھے کیا سینبا پہنچی تھی سر بھی طلق ننگے پا سر پر ناتے نبی پیتے تھے شیرِ خدا رکھے دیکھے دیکھے گلاتے کیا کی جائے گا جب علی ہاتھ پکر دیکھے تو ہٹ جاتے تھے مہ کے احوال پہ روٹا تالی کا جانے ہونٹھتے سوکھے ہوئے پیاس کی تھی تو غیانے اچھتے موں پھر کے دو مر بھائٹا باان پانے سبھتے ہیں قیمت یہ کوئی بات نا میں نے مانے جیرے سمشے غلوی شہے خوش اور رات کا آسمہ ہلتایا جب علشی نے پہزانوں راکھا آسمہ ہلتایا جب علشی نے لگایا جاوزی نے آخری بتشاہ نورا تھا درد اول میں شہیدی نے کہا بسم اللہ اوہ شریف بار پکارے مدد یا جانتا لیشری درب میں آئیے سداے جا تھا بخش دے خشر میں یارا میرے شیئوں کے گناہ پھر نہ کچھ حضر دے نہ پھیر کی آوازائی جب گلا کٹ گیا تکبیر کی آوازائی جب گلا کٹ گیا تکبیر کی آوازائی جب گیا تکبیر کی آوازائی حضر 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 موسیقی کہ چراغِ عشقِ علی یوں جلائے جاتے ہیں چراغِ عشقِ علی یوں جلائے جاتے ہیں کہ جیسے عرش پہ تارے سجائے جاتے ہیں چراغِ عشقِ علی یوں جلائے جاتے ہیں کہ جیسے عرش پہ تارے سجائے جاتے ہیں تو خدا کی راہ میں جو سر کٹائے جاتے ہیں قبلہ خدا کی راہ میں جو سر کٹائے جاتے ہیں وہ اپنے قد سے بھی اونچے اٹھائے جاتے ہیں خدا کی راہ میں جو سر کٹائے جاتے ہیں خدا کی راہ میں جو سر کٹائے جاتے ہیں وہ اپنے قد سے بھی اونچے اٹھائے جاتے ہیں جو سوئے تھے شبہ حجرت نبی کے بستر پر جو سوئے تھے شبہ حجرت نبی کے بستر پر وحی غدیر میں مولا بنائے جاتے ہیں جو سوئے تھے شب حضرت نبی کے بستر پر وحی غدیر میں مولا بنائے جاتے ہیں اگر ہے دعوی عشق علی تو یاد رہے اگر ہے دعوی عشق علی تو یاد رہے علی کے عشق میں سر بھی کٹائے جاتے ہیں اگر ہے دعوی عشق علی تو یاد رہے علی کے عشق میں سر بھی کٹائے جاتے ہیں شیر ملاحظہ فرمائیے گا علی کے عشق کی کتنی بڑی دلیل ہے یہ اگر ہے دعوے عشق علی تو یاد رہے علی کے عشق میں سر بھی کٹائے جاتے ہیں علی کے عشق کی کتنی بڑی دلیل ہے یہ کٹی زبا سے قصیدیں سنائے جاتے ہیں علی کے عشق کی کتنی بڑی دلیل ہے یہ کٹی زبا سے کٹی زبا سے قصیدیں سنائے جاتے ہیں یہ ہے امام دو عالم امیر شہر کا در یہ ہے امام دو عالم امیر شہر کا در یہاں پہ سر نہیں دل بھی دھکائے جاتے ہیں اور حیات و موت پہ شیر ملادہ فرمائیے گا حیات و موت پہ گر اختیار ہوتا ہے حیات و موت پہ گر اختیار ہوتا ہے تو ٹھوکنوں سے ہی مردے جلائے جاتے ہیں حیات و موت پا حیات و موت پا حیات و موت پا اگر اختیار ہوتا ہے تو ٹھوک روزہی مردے جلائے جاتے ہیں ہو جس کو شوق شہادت چلے وہ کرب و بلا ہو جس کو شوق شہادت چلے وہ کرب و بلا وہاں پہ تاج شہادت سجائے جاتے ہیں ہو جس کو شوق شہادت چلے وہ کرب و بلا وہاں پہ تاج شہادت سجائے جاتے ہیں دلیل سجدہ شبیر ہے سر مقتل دلیل سجدہ شبیر ہے سر مقتل زمانے بچتے نہیں ہیں بچائے جاتے ہیں دلیل سجدہ شبیر ہے سر مقتل دلیل سجدہ شبیر ہے سر مقتل زمانے بچتے نہیں ہیں بچائے جاتے ہیں اور جس کو شوق شہادت چلے وہ کر وہ بلا وہاں پہ تاج شہادت سجائے جاتے ہیں آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا دلیل سجدہ شبیر ہے سر مقتل زمانے بچتے نہیں ہیں بچائے جاتے ہیں علی سے جا کے ملاقات خاص کرنے کو علی سے جا کے ملاقات خاص کرنے کو اسی وجہ سے لہد میں بلائے جاتے ہیں علی سے جا کے ملاقات خاص کرنے کو اسی وجہ سے لہد میں بلائے جاتے ہیں نار سلوات اشارت فرمائے محمد و علی محمد نامل فاتحہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفی زنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المزلومین ولعنت اللہ یلا آدائہم اجمعین غاسبی حقوقہم ومنکری فلائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالہ فی کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کاناظ حقوقہ صلوات محمد سامین مکرم ملتمس ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حنام اختر ابن سجاد مسائل صاحب کی روح کوئی ساتھ کرتی سمائے صلوات سامین مکرم اجازت ہو دولہ کھولو اقل و خیرت کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوھر دولوں مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پیرو لوں منتشر ذہنوں میں مناقب کے رزد دھولوں تب جا کے سلطان زمہ کی شان میں کچھ دھولوں کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاگے میں تفصیل میں جانے سے بجھاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کے سماعت تک پہنچ جائے سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسرہ بھی کہا جاتا ہے اس سے اکیاسی نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے یہ سترہمہ سورہ ہے اس سے پہلے خدا نے سولہ سورہ نازل کیے اس کے بعد ستانوے سورہ نازل کیے اس سورہ میں ایک سو اگیارہ آیات بارہ رکو پندرہ سو تینٹیس کلمات چھ ہزار چار سو ساٹھ حرف حصول ہے کہ جب کسی جز کے تذکرہ کیا جائے تو اس کے کل کا تعرف کروا دیا جائے بس کوشش یہی ہوگی کیونکہ ایک بجے نماز کا وقت ہے تو پچپن منٹ میں میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ تاکہ نماز عشق نماز واجب سے مل جائے اس لیے کہ یہ جو واجب نماز سے پہلے آزان ہے نا یہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہے تو اس کی آواز کبھی دبنے نہیں پائے گی وہ مسجدیں ہمیشہ آباد رہتی ہیں جن کے نمازی فرشیازہ سے ہو کے گزرتے ہیں توجہ فرما لیں گے میں نے زمنا تذکرہ کر دیا اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا ہے چار کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جلدی جلدی میں میں کتابیں لے کے حاضر نہیں ہو سکا لیکن الحمدللہ 20-25 کتابیں بیٹھک میں موجود ہیں یہاں میں اترا ہوں چار کتابوں کا حوالہ پیش کرتا ہوں پہلے کتاب ہے تفسیر فیضان الرحمن ایک تفسیر نور السقلین علامہ جمعہ الحویزی کی تیسری تفسیر ہے تفسیر برہان چوتھی ہے مجموع البیان پانچویں شیخ صدوق کی کتاب ہے سباب العمال اقاب العمال ان سب میں چھٹے امام کی حدیث ہے جو سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسرہ کی تلاوت کرے گا زندہ رہے گا تو بھی امام کے لشکر میں رہے گا نہیں ان جملوں پہ تو آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ جملے خطیب کے ہو تو خیانت ہو سکتی ہے اور فقرہ امام کا ہو تو خیانت ممکن نہیں ہے لہٰذا تھوڑا سا بیدار ہو کے میں نے پہلی بتا دیا پچھ پن منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا امام فرماتے ہیں چھٹے امام پانچ کتابوں کا حوالہ دیا جس میں سے چار تفسیر ہے ایک کتاب ہے سباب العمال اقاب العمال چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو سورہ اسرہ یعنی سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ زندہ رہے گا تو بھی امام کے لشکر میں اب فقرہ سنیے گا جو زندہ رہے گا امام کے لشکر میں ہوگا سائل نے کہا مولا اگر مر گیا تو اب امام نے فرمایا کہ اگر مر گیا تو زمانے کا امام اس کی قبر پہ جا کے اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا کاش توجہ کیا ہوتا گفتگو سرکار علماء بیٹھے خطبہ بیٹھے مرسیہ خان بیٹھے خود ایک ذاکر حسین کی مجلس ہے شرف کسی بھی مرسیہ خان کا اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا کہ آٹھوے امام کے دربار میں ایک مرسیہ گو پہنچا کہنے لگا سرکار آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ کے گھرانے کی نگاہ میں ہماری بھی کوئی عزت ہے امام نے تکیہ کی ٹیک چھوڑی اور مسکرہ کے فرمایا تم ہماری دادی کے مددگار ہو کاش توجہ کیا ہوتا تم ہماری دادی کے مددگار ہو جو ساری کائنات کی مدد کرے کاش توجہ کیا ہوتا یہ شرف ذکر حسین کا ہے ایک سلامات بھیجے محمد وعالی محمد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ممبئی کا ٹائم سیٹ ہے تو بس جلدی جلدی کہ اگر مر بھی گیا تو امام اس کی قبر پہ جائیں گے اسے اٹھائیں گے اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کریں گے جو نکتہ سنجھ ہیں ان کے لئے فقرہ کہہ رہا ہوں کہ جب امام ایک دو تو نہیں مرے ہیں نہ جانے کتنے اپنی قبر میں دفن ہیں بڑی سادگی سے ایک تنز بھی ہے اور نکتہ سنجی کا امتحان تو نہیں کہہ سکتا یہ جارچا ہے فقرہ زائع نہیں ہوگا امام فرماتے ہیں کہ ہم خود جائیں گے اسے اٹھائیں گے اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کریں گے تو ایک چیز تو تیہ ہو گئی کہ لاکھوں کی تیار میں مرد امام اٹھائیں گے اس وقت کچھ لوگ عجیب قیفیت میں ہوں گے جو دور غیبت میں یہ کہتے ہیں کہ آخری امام کے دادا نے مردے کو زندہ کیسے کیا وہ تو جیسے ہی آخری بیٹے کے مردہ زندہ کرنے کو دیکھیں گے تو کچھ تو مردے سے زندہ ہوں گے اور کچھ زندہ سے مردہ جب امام لاکھوں کی تعداد میں کڑوڑوں کی تعداد میں مردہ زندہ کریں گے تو کچھ تو وہ ہوں گے جو مردے سے زندہ ہوں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو اس عمل کو دیکھ کے زندہ رہ کے بھی مردہ ہو جائیں گے اس لیے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے امام کے اختیارات پر شک کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جسے میزانِ الہی میں تولنا چاہیے اسے ہم اپنے میزان میں تولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں فقرہ ضائع نہیں ہوگا جسے میزانِ الہی میں تولنا چاہیے اسے ہم اپنے میزان میں تولتے ہیں اور پھر حوالے کے ساتھ ایک فقرہ پیش کر رہا ہوں بہار الانوار جن نمبر ترپن علامہ مجلسی نے تحریر فرمائی ہے ایک سو دس جلدوں پہ مشتمل کتاب ہے ترپنوی جل سے میں پڑھنے لگا ہوں شیخ مفید کون نہیں جانتا اس علم کو ہر کوئی جانتا ہے یہ وہ عالم ہے جسے امام نے بھائی کہا ہے نہیں کبھی کبھی لطافت پہ بھی بول لیا کرے امام نے بھائی کہا ہے کس امام نے جو پردے میں ہے پھر جملہ دہرادو جس کا کوئی بھائی نہیں ہے جس کا کوئی بھائی نہیں ہے اس نے اسے بھائی کہا ہے اخصدید کہا ہے شیخ مفید کہا ہے بھئی توجہ فرمالیں تو شیخ مفید کے زمانے میں شیعوں میں ایک بحث چڑھ گئی کہ امام کے اختیارات کیا کیا ہیں تو ہر انسان اپنے نظریے سے امام کو تول رہا تھا ہم اڑ نہیں سکتے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ امامت بھی پرواز نہیں کر سکتے جب تک اپنے جامعے سے باہر نہ نکلیں گے امامت سمجھ میں نہیں آئے گی تو اب خط لکھا شیخ مفید کے پاس لوگ آئے کہنے لگے سرکار امام کے یہ یہ اختیارات نہیں ہو سکتے شیخ مفید نے کہا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میں اپنے آخری امام کی خدمت میں خط لکھتا ہوں وہاں سے جو جواب آئے گا وہ تمہیں سنا جوں گا دیکھیں میری تقریر میں تو بدل اور پھیر ہو سکتا ہے آپ یہاں سے سنیں باہر نکلے دو جملے چھوٹ جائیں گے دو اضافہ ہو جائے گا لیکن جو تحریری صورت میں آ جائے اس میں نہ کوئی کمی کر سکتا ہے نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے اب شیخ مفید نے خط لکھا امام تخت پہنچا وہاں سے جواب آیا وہ جواب سن لیجئے تین جملے سنانا چاہتا ہوں قوتیں خرید رہی تو اس کا ایک خوبصورت جملہ اور سنا دوں گا امام کے پاس خط پہنچا امام نے خط کا جواب دیا اے میرے اعتماد کی جگہ تم پہ سلام بھئی علماء کا تذکرہ ہو اور آپ ایسے سنیں تو پھر لطف نہیں آتا ہے میرے اعتماد کی جگہ اس کا مطلب اگر کوئی بشر اپنے آپ کو بلند کر لے تو صرف وہ سلام نہیں کرتا کبھی کبھی ادھر سے بھی سلام آ جاتا ہے اے میرے اعتماد کی جگہ تم پہ سلام اس کے بعد دوسرا جملہ قیامت کا ہے اے شیخ مفید ان شکی شیعوں سے کہہ دینا لفظوں پہ غور کریں خدا کے لئے بڑا قیمتی جملہ ہے میرا نہیں میرے امام کا ہے ان شکی شیعوں سے کہہ دینا یہ ہے منطوق اور ہر منطوق کا ایک مفہوم ہے میرے شکی شیعوں سے کہہ دینا تو امام نے اپنے قلم سے زمانے کو بتایا کہ شیعہ دو طریقے کے ہیں ایک شکی شیعہ ایک حقی شیعہ شیعہ دو طریقے کے ہوں گے ایک شکی شیعہ ہوگا ایک حقی شیعہ ہوگا شکی شیعہ کون ہوگا کوئی واقعہ امامت کا سنا ہم نے تو ستر سال کی عمر میں آج تک نہ سنا یہ بیماری ہماری قوم کو بہت لگ چکی ہے ہم نے تو ستر سال میں آج تک مولا علی پہ یہ واقعہ نہیں سنا ارے نئے نئے آئے ہیں ابھی جوانی کا خون پڑھ دیا ہوگا جنابِ والا ستر سال میں اگر علی سمٹ جائے تو علی نہ رہے میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں شیخ حباسِ قمی کون نہیں جانتا ہر گھر میں ان کی لکھی ہوئی کتاب مفاتح الجنان ہوگی عالمِ برزخ مبیت الاخزان یہ ساری کتابیں اور نجانے کتنی کتاب آپ نے تحریر فرمائی اسی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم اس دنیا سے کوچھ کر گئے ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد بھی اس عالم کی تعریف کرتے تھے تو ان تین نسلوں کے بعد جو شاگرد آیا وہ ذرا زدی قسم کا تھا جب اس کے سامنے استاد کے استاد کے استاد کی تعریف ہوئی تو کب بڑی تعریف ہو رہی ہے آخر یہ ہیں کون تو اس نے ایک عمل کیا ورد کیا دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ میں بتاتا کہ اس نے کیا کیا تھا خواب میں چالیس دن بعد اسی عالم سے ملاقات ہو دیکھا کفن سے نور نکل رہا ہے پیشانی نورانی ہے کہا صحیح کہتے تھے میرے استاد بڑے پہچے ہوئے عالم ہیں آنے والے نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اس کے بعد گفتگو ہوئی کہا اب تو مطمئن ہو گیا کہا اشتاوت جو کیا ہوتا ہے اب تو مطمئن ہو گیا کہا سرکار مطمئن ہو گیا کہا جاؤں کہا ایک سوال ہے وہاں جب آپ کو مرے ہوئے سو سال ہو گئے کسی چیز پہ آپ کو تاجب ہوا کہاں ہمیں ہر دوپہر کے بعد ہماری قبروں سے اٹھایا جاتا ہے شجرِ طوبہ کے نیچے بٹھایا جاتا ہے نور کا ممبر لگایا جاتا ہے اور اس پہ علی کے فضائل پڑھنے والے کو بٹھایا جاتا ہے اس کا مطلب مرنے کے بعد بھی جان نہیں چھوٹنے والی ہے کچھ لوگ جو جان چھوڑانا چاہتے ہیں نا وہاں بھی جان نہیں چھوٹنے والی ہے اس لیے اچھے طریقے سے علی محمد کے فضائل سن لیجئے گا کیا ہوا بٹھایا جاتا ہے نور کا ممبر لگایا جاتا ہے اس پہ ذکر کرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے مجھے مرے ہوئے سو سال کل پورے ہوئے اور کل ہی کا یہ واقعہ ہے کہ میں جب سو سال پورے ہونے کے بعد اٹھا تو میں نے ایک انگڑائی لی اور لینے کے بعد اپنے دماغ میں سوچا کہ کمال ہے میرے اس علی کا کہ سو سال فضیلت سنتے ہوئے ہو گئے آج تک فضیلت دہرائی نہ گئی بھئی جو ستر سال میں سمیٹنا چاہتے ہیں وہ سو سال نوری فضائل سنائے گئے اور اس میں علی کے فضائل دہرائے نہیں گئے یہ سوچ کے میں چل ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک نورانی شخص نے آواز دیا کہا جانے والے رک جاؤ میں نے پوچھا آپ کا کہ میں تمہارا باپ آدم ہوں تم سو سال میں تاجب کر رہے ہو جب سے میں آیا ہو ابھی آپ تک اہلِ بیت کے فضائل پہنچے کہاں ہیں ابھی تو ہمارے ممبروں پر صحیح بخاری حاوی ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں سرکار صحیح ستہ حاوی رہی ہے کئی صدی سے جس ممبر پہ صحیح ستہ حاوی ہو وہاں سے شیخِ صدوق سمجھ میں نہیں آئیں گے دیکھیں چوبتی ہوئی بات کہی ہے میرے سرکار دشمن جب بھی لکھے گا پہاڑ کو رائی لکھے گا اہلِ بیت کی فضیلت اگر جاننا ہے تو شیخِ مفید پڑھئے شیخِ طائفہ پڑھئے نعمت اللہ جزائری پڑھئے ابنِ بابوے پڑھئے ابنِ قولوے پڑھئے تب آپ کو پتا چلے گا اہلِ بیت آئیں کیا امام نے لکھا کیا میرے شکی شیعوں سے کاش توجہ کیا ہوتا ہے اسے ایک جملے پہ ان شکی شیعوں سے کہہ دینا وہ ہمارے اختیارات پہ جو انگلی اٹھا رہے ہیں نا وہ دراصل ہمارے اختیارات پہ انگلی نہیں اٹھا رہے اللہ کی عطا پہ انگلی اٹھا رہے بھئی دیکھیں کتنی محتاط لفظیں ہیں امام کی کہا ہمارے اختیارات پہ نہیں اٹھا رہے جو اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور ان سے کہہ دینا جو خط خدا کی عطا پہ انگلی اٹھائے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے لفظوں پہ غور کریں جو خدا کی عطا پہ انگلی اٹھائے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس دوقی کا سب سے خوبصورت جملہ سن لیجئے آخر میں امام لکھتے ہیں شیخ مفید ان شکی شیعوں کی مثال وہی ہے کہ جیسے کوئی جنت کے کنارے کھڑا ہو اور جہنم میں کوچ جائے لہذا اہلِ بید کی اختیارات پہ کبھی شک نہ کی گئے چند جملے آپ کی خدمت میں سلطانِ زمان کی شان میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ بچوں کو پتا چل جائے کہ جس کی آپ ریایہ ہیں اس کے اختیارات کیا کیا ہیں دیکھیں ہمیں تیرہ معصوم کو ماننا واجب ہے لیکن چودویں کی ہم ریایہ ہیں جس حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ آخری امام کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تین جملوں کے لیے صرف موت پہ آؤں گا لیکن زندگی کا مزہ دے جائے گا وہ تین جملہ کیونکہ جملے میرے نہیں تیرہ سنیے اگیارویں امام گھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پھپی حکیمہ خاتون کو بلایا کہنے لگے پھپی امام آ جائیے ہمارے گھر خجت آنے والی ہے خجت آنے والی ہے جنب حکیمہ خاتون آئی نرجس خاتون پانی لے کے پہنچے حکیمہ خاتون نے سر سے پہر تک دیکھا کچھ جملے وہ ہوتے ہیں جن کی وضاحتیں نہیں ہو سکتی سر سے پہر تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنے دماغ سوچا سوچا کہ لگتا ہے میرے بھتیجے نے مجھ سے مزاق کیا ہے سوچا امام نے کہا پھپی اممہ خبردار امامت مزاق کے لیے پیدا نہیں ہوتی ہے لفظوں پہ غور کرے خدا کے لیے امامت مزاق کے لیے نہیں پیدا ہوتی کیا ہوا سوچا تھا اس کا مطلب امامت اسے کہتے ہیں جو سوچ کو پڑھ لے لاش توجہ کیا ہوتا ہے بھئی اگر اس بات پہ یقین نہیں آئیے نعمت اللہ جزائری صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ سکفین ہیں صبح کا وقت ہے مالک اشتر لاشے گنہیں چار سو چار سو پنچانوے چھانوے گنتی مجھے آتی ہے وقت نہیں ہے ستانوے اٹھانوے نین آنوے اف دور کھڑے اف دماغ میں سوچے اف ایک اور مار لیتا تو مارنے میں علی کے برابر ہو جاتا ہے علی ذلفقار مردم شکار لگا کے دلدل محشر خرام پہ بیٹھے ہیں اور دوڑاتے ہوئے مالک اشتر کے پاس آئے کہنے لگے مالک تجدید بیعت کرو تجدید بیعت کرو مولا میں نے کیا کیا کہ جو سوچ میں بھی ہماری برابری کیا سوچے اس کی بیعت مولا آپ کو کیسے پتا مولا نے فرمایا مالک سوچ اس وقت تک سہن کی جاگیر میں نہیں جاتی جب تک امام اجازت نہ دے دے مولا آپ کے اچھا گیاں کو صورت صرف مالک کی بڑی فضلت آپ نے سکی ہوگی اپنے اس ویازمت سے چھولا نے سکی ہوگی کتنا صورت کو کمہ ہوتا ہوگا جب مالک کا مالک کو مالک مالک کو مالک کے ساتھ کتنا صورت کو مرحلہ ہوگا جب مالک کا مالک مالک کو مالک کرتا ہوگا ملاحظہ فرمانے جاندی سے اس کا مطلب تصور میں بھی اگر برابرین کا سوچا اور مالک اشتر نے علی کی برابرین کا نہیں سوچا علی نے ایک عمل کی برابرین کا سوچا اس کا مطلب علی کے بعد زمانہ دوسرا علی پیدا نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ بات کو خلیفہ سانی نے بھی ایکسیپ کر لیا سارے کائنات کی عورتیں آجز ہیں علی جیسا پیدا کرنے سے دوسرا علی پیدا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ دوسرے علی کے لیے دوسرے قابی کا ہونا ضروری ہے ایک محمد کا ہونا ضروری جو ہاتھوں پہ اٹھا ہے اس لفظوں کو یاد رکھی گا وہ بلایا ہوئی میٹا مامی چاہتی گا میرے ذہن میں خیال آیا کہ امامت مزاق کے لیے پیدا ہوگا اب جب اپنے سوچ پڑ ہی لیا تو میرے لال ہزن میں اس محرانے میں جو ایک دوسرے سے سواد ہوگا ہے جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہم جیسے ہر پڑھ کو بتانے کے لیے ہوتا امام حسن اگر علی سے کوئی سوال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام حسن کو معلوم نہیں اگر نہیں پوچھیں گے تو ہمیں کیسے باتے تو ہمیں خاتون نے کہا بیٹھا میں نے سر سے پیر تک دیکھا بلادت کے وہ یادار نمودار نہیں ہے امام حسن عسکری نے فرمایا پکتی اممہ آسار ہاتھ میں ہوتے ہیں نور میں نہیں کیوں میں پڑھا یہ کتاب کا نام ہے القطرہ صفحہ نمبر ہے چار سو چونہ رائیٹر نے بیس سال مولائے کائنات کے روزے میں نماز کھائی وزیلت کا سمندر کتاب میں لکھا اور نام رکھا قطرہ اس زمانے کے علماء نے کہا کہ سرکار اس میں تو سمندر ہے کہ ابھی تو اہلِ بیت کا قطرہ ہے تو ہیتنا بڑا آلے میں جتنا کچھ لکھ کے قطرہ لکھا اور ہم جیسا قطیب دس مجلس پڑھ کے گئے سمندر پڑھتے ہیں کہ میں دو 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 کہتی ہیں آگے فرما دی ہیں کہ میں دو دل ساندھ رہی آدھی رات جاندھ نرجیس ہاتھوں نے بھی مسلح بچھایا میں نے بھی مسلح بچھایا حکیمہ بھی بھی نرجیس خاتم کو نہیں دیکھتے ہیں یہ ہے ہجابِ مانگوں کہتے ہیں ہم دونوں نماز پڑھنے رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب ہم بارک ہوئے ہیں وہ ہمارے درمیان سے وہ ہجابِ مصدور ہٹا جار سے پھلو یہ فقرہ سننے جگہ بڑا قیمتی فقرہ ہجابِ مصدور ہٹا اب جو بھر نے دیکھا تو ایک جاند سا بچہ مسلح پہ دیکھا وہ بھی حالتِ سجدہ میں اس کا مطلب ہی ہے کہ زمانے کے بچے پیدا ہو کے نماز سیکھیں یہ آتے ہی سجدہ کر کے بتائیں خدا ہو رہے ہم آو رہے ہمیں غلطی سے بھی خدا نہ جائیں اس لیے کہ تمہاری مرضی کا نام ہے ہمارے کچھ نوجہانوں میں جس ہم درہ زیادہ جوش آیا ہے علی کو اللہ کہنا شکریہ نہیں ہم علی والی اللہ والے ہیں علی اللہ والے نہیں ہے کیونکہ ہماری مرضی کا نام علی نہیں مرضی خدا کے رہیدار کا نام علی ہے اور یہ کچھ تو ہوا تھا قدیر کے میدان میں نبی نے کیا کہا تھا جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے بھو جو پیچھے رہ گئے انہیں انتظار کرتا کیا نبی اللہ مقصد کیا ہے کیا مقصد نہیں سمجھے جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں پیچھے آئے کاش توجہ کیا ہوتا اور جو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں آگے آئے کیونکہ نہ علی خدا ہے نہ تم جیسا ہے بلکہ علی مولا ہے کیا کریں ہجابے مقصد کچھے جا امام سننے میں سے مجھے آئے اس تقی سے بھی کہوں تو آپ سہر سے سن لیں گے اس بات کا یقین ہے امام کہاں تھے وہ سننے تھے آئیشہ کی روایت وہ بھی سننیجے یہ والی نہیں اس سے پہلے وہ کہتی ہے کہ زہر پر جنابِ فاطمہ کے ہاں امامِ حسن کی بلادہ تھا اور عصر میں دونوں کا سر سن لیں گے اس کا مطلب یہ کہنا نا یا اللہ کے گھر آتا ہے یا مسلح پر آتا ہے کاش توجہ کیا ہوتا یا اللہ کے گھر آئے گا یا مسلح پر آئے گا تو جو گھر اور مسلح پر آئے اس کے ہاں بلادت ہے تمہارے دہا کی طرح نہیں ہوں گی کہ آنے کا طریقہ الگ تمہارے ہاں آمد کا طریقہ الگ تمہارے ہاں کوئی آئے تو مسلح موتو موتو اور ان کے ہاں کوئی آئے اور خدا نہ خاصتہ گھر کی کوئی خاتم نہیں کہہ دے یا رسول اللہ اب یہ مسلح نہیں لیا تو رسول پلٹ کے کہے تم اسے پاک کرو گی جو پاک کرنے آیا ہے ہمیں امام کے اختیارات کو سمجھنا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں درازی کسی نے شجاعت دکھائی تھی بچیب کے علی علی کی طرح شجاعت وہ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ علی نے خود نہیں جگل آگا کہ دوسرے خود پہ میں اشانت بڑھا لا یقاسو بے آل محمد اہد منہ ذہنوں علی فرماتے ہیں امت میں سے کسی کا قیاس ہم آل محمد پہ نہ کریں یقین نہیں قیاس شک بھی نہیں قیاس سہن میں بھی نہ آ جائے اب جو لوگ نکتہ سنجھ ہیں ان کے لیے بھائی سوجہ چاہیے اس مرحلے پہ امام نے یہ نہیں کہا کہ امت میں سے کسی کا قیاس امامت پہ نہ کرنا آل محمد پہ نہ کرنا پڑھے لکھے لوگ ہیں آل محمد پہ نہ کرنا مطلب کیا نکلا کسی بندے کا قیاس نہ پاس پہ کیا جائے گا نہ جبر پہ کیا جائے گا نہ خاسم پہ کیا جائے گا نہ انہوں محمد کہیں آل محمد نہیں کیا جائے گا نہیں اس کی بھی بجابت منچرہ کا جو علی کے در کا مگدہ وہ بولے بقیہ جن کے گردلوں میں سترگاہ ہے یہ شخموش ہے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ فضیلت کا ناملہ ہے کیا کہا اعلی محمد میں سے کسی کا قیام امت میں نہ کر کیا علی کیوں نہ کریں آپ کی بات بغیر قلیل کے نہیں ہوتی علی نے فرمایا منچرہ نعمتوں علی کے عبادہ وہ ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمارا صدقہ کھا رہے ہیں وہ ہمارے برابر منچرہ نعمتوں علی کے عبادہ وہ کبھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ جو صدقہ ہمارا کھا رہے ہیں وہ ہماری برابری نہیں کر سکتے آج کل جو بچے فضیلت میں شک کرتے ہیں خلطی ماں کی ہے خلطی ماں کی ہے دودھ چھڑائی کے بعد نمک لگا کے جو پہلا لکمہ دینا تھا نا اس سے پہلے کان میں پھوکنا تھا میرے لال یہ جو کھا رہے ہونا یہ امامت کا صدقہ ہے اس سے ساری صدقہ کی یاد رہتا ہے کہ صدقہ کھانے والے اور ہیں جب ہم نے پتایا نہیں اپنے بچوں کہ تم کس کا صدقہ کھانے والے ہوئے ہیں بڑے ہوکے ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اپنا کھانے والے ہوئے ہیں یہ بھی مغالطہ جھوٹ کر لیں کیونکہ صرف بادے مجلے سوپڑے وہی تورک نہیں آپ کے دلتر خان پہ چوب ہی آرہا ہے وہ تورک نہیں اچھا شیعہ نہیں سمجھ سکتے ایک ہی سائی دوپڈر بین ہولی آرہ وہ لکھتا ہے کہ ہر دستر خان پہ بیٹھنے والے شکریہ آدھا کرنا چاہیے علی اصغر کا جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کرنا ہوں شکریہ آدھا کرنا چاہیے علی اصغر کا کیونکہ اگر خون کا ایک قطرہ ہی دھر جاتا تو دانہ نہ اگتا اور اُفر جاتا تو پانی نہ برستا اس کا مطلب قیامت تک کھلاوی علی اصغر رہے ہیں کھلاوی علی اصغر یہ اہلِ بیت کا خطقہ ہے بس بس سمیٹنے کے مدل پہ آگے 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 جزوی نے بھی جو وعدہ کیا ہے اسی میں اُفت کو تناہ کرنا بہت غور سے سوئیے حالت ہے سجدہ میں اس کے بعد کو آئیے کہ امامت امامت کے گھر میں پل گئی ہے اتو پڑھنا ہوں تو خوش حصمت میں علمہ دشان حیدر جوادی نے بھی لکھا اور بھی کتابوں کے حوالے یاد رہے ہیں لیکن فیل وا ایک ہی حوالہ دے رہا ہوں ایک صفیہ گرنگ کا روحہ ہمارے آخری امام کو اٹھا دے گا اب گھر سے کوئی بچہ چلا جائے ہر کم کو مچ جائے گی بابا اے نا ہر کوئی بھاگا ہوا رہا ہے امامت کو تمہیں بیٹھے جب زوجہ نرجس خاتھ ہونا ہے معلوم تھا پھر بھی آئی والی و وارس بچہ کہا گیا امام نے مسکرا کے کہا جہاں سے آیا تھا آشکر توجہ کیا ہوتا جہاں سے آیا تھا تو جارچے جیسے مطور سمات نے مجھے کہنے کا حق ہے آپ کا آخری امام کیا ہے سنیے اور سمجھئے جہاں سے آیا تھا وہی گیا جہاں پہلا محمد جوانی میں گیا سلامت رہے آپ جہاں پہلا محمد جوانی میں گیا وہاں آخری بچپنے میں جا رہا ہے میں نے استاد سے پوچھا کیوں کہ وہ محمد کی ابتداء تھی اور یہ محمدی جت کی انتہا ہے اس دمانے میں درست اتنا مصبوت میں تھا کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوگے ایک امام کے کلام میں ایک حضیت الگ دوسری الگ دوسری الگ جبکہ چودہ کی دماغ میں مثال دے رہا ہوں رسول کے دمانے میں شرط آئے کہنے لگا مولا یا رسول اللہ آپ کے بیگے حسین کے قبر کا سواب کیا زیارت کہ ایک حضیت چلا گیا دوسرا کھڑا ہوں ذرکار کتنا بتائیں دوسرا ہوں دوسرا ہوں ہو گیا دوسرا ہوں کا ستر ہاتھ ستر ہوں وہ چلا گیا چوتھا کا ساتھ سو ہاتھ ساتھ سو ساتھ آزار پہلا کے روکا سلمان کھڑے ہو یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا اس سے دوسرے سے ستر ساتھ سو ساتھ ہزار کا سلمان پہلے والے وہ اگر آخری والا بہت دیتا نہ یہی تڑپ کے مر جاتا کلام امام میں فرق نہیں ہے بندوں کے ذرت میں فرق ہے ہر کسی کو اس کے وجود کے ادوار سے وزن اٹھانے کے لیے دیا جاتا ہے بچے کو بیس کلو پکڑا دیں گے تو ہاتھ باہر آ جائے گا یہاں پہلے ہم درد بس مت کر لیں پھر اس کے بعد امام کے کلام کو سنیں اور سمجھیں جتنا درد پڑھے گا یہی بات علم کے لیے بھی آج میں امام نے یہ یہ پاس ایک شک کچھا کافی میں مجھے بات سکی ہوئی ہے کہ سرکار دعا کچھے خدا سکھا کچھے کلو امام دوستی چہرے کی طرف کچھے مجھے 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 سرکار دعا کچھے رکھے گا مولا کیا مطلب میں علم مانگ رہا ہوں کا علم مانگنے سے پہلے زرد مانگنے اس لیے کہ منطوق کا مبھوم یہ ہے کہ اچھی چیز بھی خراب برطن میں خراب ہو جاتی ہے حصول کافی باب علم میں جا کے دیکھیں اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بارش کا خطرہ اگر پانی پہ پتھر پہ 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 دل نرم کر لوں اس لیے کہ جس کا دل سخت ہوگا علم اس پہ اثر ہی نہیں کر سکتا بڑی بات آپ کے حق پہ پڑھتی ہو اپنے امام کے حالے لئے علم حاصل کرنے کے لئے دل کا نرم رہنا ضروری ہے دل سخت گڑنیا چھوڑا لگ دل نرم ہوتا تو درد ہوتا نا آج موجہ ہوتا خطیب بن گئے دل سخت دین بیچ لگ علم کے لئے دل کا نرم ہونا ضروری کیونکہ علم مقتب میں پڑھنے سے نہیں بھی یہ تو مشکور زمانہ ہے علم ایک نور ہے خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دل تل بھی کر لیتا ریٹنگ کے دوار سے عرب کا ساتھ پڑھا لکھا تھا اور اسے کہتے ہی حکیم اسے لقب 23 کا حکیم اتنا پڑھا لکھا تھا کہ گزر بے گروپ کے قدموں کو دیکھ کے بتا دی تھا تھا دنر کتنے گزر مال اور اس میں سے حاملہ کی دنر لیکن کتنا علم رہا ہوگا جو نشان خدم دی بتا دی رہا ہے جیسے بھئی ابو موسی علم بیٹھے ابو موسی شریع سے بڑی در دار کھنے میں کوئی بانتا نہیں اتنا بڑی ایت سر اس کے اندر کھن جائے اتنا بڑا کپڑا استعمال کرتا تھا صرف اس خرور میں کہ لوگ مجھے بڑا آلی لیکن کمال حیالی کے چاہنے والوں مسجد سے نکل رہا تھا مالک اشتر سے داکرا ہو گیا سامنا ہو گیا مالک اشتر نے کہا ابو موسی شریع تیری مثال اس قدھے کی ہے جس کے پیٹ میں منو کتاب لدی ہے لیکن اسے معلوم نہیں لکھا گیا ہے آج کی آج کی بدلت کا جو کار چے پہ دے جا چے دے رہا ہوں میں پتا کہ سمطری ہے ورنہ اور اوچائی پہ کس کرتا صرف تو فائل سرکار کو دکھا دعا دکھا کتاب کا نام ہے ایک سالو تیم وائد مام مام سن لیجئے صفحہ نمبر 600 ہمارے ہاتھ سے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے ہمارے آخری امام اچانک آئے غلط نہیں لیکن سن لرا سا معاملہ ہے ایک چونے کو بتا جاتا ہر کوئی پڑھتا امام اچانک میں آپ سے سمار کر خدا آرش اس وقت تک نہیں بتا رہا جو پچھائیں ہمان چاہ خدا بھارش بھی اس وقت نہیں برسانا جب تک چھٹی ہوانا چاہ تو رحمت کل بھیج دے گا علامت نہیں بھیج گا میں اپنے سننے والوں کو بتا لوں کہ یقینا امام اچانک آئے لیکن اپنے دشمن کی امام اچانک آئیں گے لیکن اپنے دشمن کے لیے حوالہ دے دیا اکمال الدین وائتمام النعم اس کے صفحہ 619 پہ اس کتاب کے حوالے سے یہ فکرہ پڑھاؤ اب آپ مجھے دعا نہ دیں تو بھی چلے گا کوئی مسئلات نہیں دعا نہ دیں تو بھی کوئی بات نہیں کوئی قرآ شکوا نہیں چار چاہ ہے بعد میں دے دیجئے گا کس دو میں بھی معاملہ چلے گا صفحہ نمبر 619 یقین جانے آپ خوش ہوں گے اور ساری زندگی خوش ہوں گے صفحہ نمبر 619 پہ لکھا ہے کہ امام اچانک نہیں آئیں گے ہر شیعہ کے تقیئے کے نیچے امام کا لکھا ہوا خط ملے گا ہر شیعہ کے تقیئے کے نیچے ہر اپی کے تقیئے کے نیچے ہر حقی کے تقیئے کے نیچے امام کا لکھا ہوا خط ملے گا ہر مخصوص نہیں ہر شیعہ کے تقیئے کے نیچے ہر حقی کے تقیئے کے نیچے یہاں مرسیہ پڑھا جاتا ہے عظیم شورہ گزرے خطبہ ہیں اور گزرے بھی رائٹر بھی گزرے فقرہ میں پڑھ رہا ہوں ہر شیعہ کے تقیئے کے نیچے خط ملے گا کبھی بیٹھ کے سوچو کہ آخری امام نے تمہیں پہچایا کہاں کربلا سے ایک خط گیا تھا ایک خط گیا ہے امام وہ آئے کونسی وہ ہے اسے چالیس دن اگر ملا نہ آگا تو امام ملا آگے بہت آہ 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 امام لکھ آہ 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 ہمارے لشکر ہے اسی کے تین تاکہ آج کے بعد آپ کو دعای عہد پڑھنے میں لطفہ الہی موتدرن کفن میرے بچوں سننا پہنچ اس لیے کہ تمہاری امی ہمارے مختلف ہیں کہیں جرات جلیں گے تو روشن ہو الہی موتدرن کفن خدا کی نظر کیا فقرہ ہے میں نے جب تحیلی پرتبہ پڑھا تھا چودہ تبق روشن الہی موتدرن کفن میرے اللہ جب امام آواز دے مجھے اس حالت میں اٹھانا کے کفن پہنے رہو مجھے بری الہی موتدرن کفن میرے اللہ جب امام آواز دے تو اس حالت میں اٹھانا کے کفن پہنے رہو اس کا مطلب آنے والا کپڑا پھنے کی مطلب نہیں دے گا اب جو جھولا آپ کے مزاج کا ہے وہ سن لیجئے بھائی ہم نے گربلا میں کفن خریدا تو تائش تہشت میں آگئی جب ہم پہن کے نکلیں گے تو خیفیت کیا ہوا اچھا سب کیا ہی دعا ہے آپ نہیں سمنہ اے محبت یہ ہونی چاہتے ہیں الہی موتدرن کفن شاہرن صحیح میرے اللہ اس حالت میں اٹھانا کے پرہنہ تلوار کھانے مجھے کانگ چاہ سو سکتے ہیں نوجوان کا ادا کرتا ہے میرے اللہ اس حالت میں اٹھانا کے پرہنہ تلوار کاندھے پر چارچے والے کے ساتھ چھوئے تھے خنجر سید شمشیر اے آوازہی مولانا اپنے مہتاد میں ان کے خیچی سے کفن دکھائیں سماشتے ہیں کہ جب ایسے کچھ یہ دب نہیں کیا تو یہ لے کے اٹھ کہاں سنا میں نے تین سال تلاش کیا تب جا کے فقرہ ملا جھٹے امام کا امام فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا ہر مظلوم کا اسلحہ خاک شباہ ہر مظلوم کا اسلحہ خاک شباہ ہے ہم مرنے کے والے کے ساتھ تسبیح تو دفناتے ہونا بھئی میری بات پر یقین نہیں چلو ایک اور واقعہ سنا دے کہوں خمینی صاحب بیٹھے ہیں کچھ جنرلس پہنچیں کہنے لگے آپ کے پاس ایٹمک ہتھیار ہے کہ ایک نہیں سو ہے ایک نہیں سو ہے وہ پیچھے آ گئے آپ نے اپنے چہے پہ ہاتھ ڈالا تسبیح فاطمہ نکالی ہر مظلوم کا اسلحہ خاک شباہ ہے آگے پھر بس ایک منٹ اور حضیلہ اس کے بعد اسلحہ خاک شباہ ہے وہ مجردن کنا 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 تحمق الڈالا تحمق دیگر دونوں چیزیں لے کے کیوں بندہ اچھا ہے کیونکہ دو آپ کو بھی ملنے والی ہے سردار علی کا پوتا ہے علمدار علی کا بیٹا ہے سردار علی کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے اور یہ اترازات نہ کرنے سے گریش کی اس لیے کہ ہماری خون نے جتنے اترازات نہ حسین کی اتراداری پر کیے اتنا اتراز نہ اگر یزیمیت پر لیا ہوتا تو آدمہ بندی میں اور دور جسے کی اتراداری ہے ہمارے حسین پر لکھتا ہوتا ہے جب ہونا چاہیے یہ دنوں چاہیے میں ہمارے شکر دوں جناب نوکر بتات ہوتا ہے نوکر کی طرح رہے مالی کامل کو ششنا کرے there اتنا 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 کچھ سوٹھا ہے موسیقا 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 وہ سکنا نیرے بچے نہ سمجھ پائے گا اب جو آیام چند رہے تھا اس میں فاطمہ کی دو دو جار دی گئی فاطمہ کو اتنے تازیانیں مارے گئے ہیں کہ بازو سیاہ ہو گئے نہ اوچھی آواز بھویا کرے اس لیے کہ جنب زینب کو یہ اوچھی آواز بہت پسند ہے یہ وہ آیام ہے جس میں بطول بی بی کا دروازہ چلا دیا گیا نوجوان تو بطول سے بساطر ہوکے کھولا چہرہ ہوگا بی بی کے حقیقی مسائف کسی نے بھر سے رکھا کسی نے کچھنی کی مسائف وہ ہے جو حلی بیار ہوگا اور حلی بن عباس صرف دونوں کے دعا سلامی بریش میں کہا ابن عباس میری فاطمہ کے شکم کو شگافتہ کر دیا گیا ہم سے بتایا گیا کہ نوک جو ہوئی گئی لیکن علی نے روڑوں کے بتایا کہ شکم کو شگافتہ کر دیا گیا ابن عباس حجوم ہمارے گھر کی چھت میں چڑ گیا اور ہمارے چھت کو نوج کے گھر میں داخل ہوگا یہ حسان سواب کی مجلس ہے لیکن میں دو جھولے چاہتا ہوں آپ مجلسوں تاکہ بچوں کو پتا چل جائے یہ کتنی عظیم تاریلہ جا رہے ہیں اور میں جانچے باتو آپ سے گزارش کروں گا آٹھ کبیل مجلسوں کی اس طرف اگر آپ اپنے گھروں پہ بھی مجلس کریں تو مجلسوں کو مصبت جناب فاطمہ کا نام ہے اس فیرٹ کے سادہ آپ پہ بڑا سرکتا ہے اس پاہی پانی پتی جیسا پتاز سے رائٹر لکھتا ہے کہ فاطمہ کو اگر مجلس کے اگنائی بیانا ہوتا تھا تو اسا کا سہارا لے کے آتیا آگے کا چملہ میں کیسے سناوں کہ کمر اتنی چھک گئی تھی کہ کئی بار دھوکر کھا کے گر جایا کرتی کئی بار دھوکر کھا کے گر جایا کرتی کبھی ہین اٹھاتے تھے کبھی سینب اٹھاتی تھی اور کہتی تھی اممہ آپ کیوں نکلتی ہے کہ میں روتے روتے اچھلے ہوئے دروازے کے پاس جانا چاہتی ہوں جس دروازے نے میرے محسن کا خون پی لیا آپ تک جناب خاتمہ کا ایک مرسیہ پہنچا یہ مرسیہ کھاں ہوں وہ سمجھی نہیں سکتا جبارے گولتے اولاد رہا دیں یہ مرسیہ ایک عورت سمجھ سکتی ہے یا وہ براپ سامجھ سکتا ہے جس نے گولتے اولاد رہا ہے جناب اندر بار دھوکر کھولتے کہیں ایک میرے درا سوشیں شب کے اندھیرے میں جناب اندربہ بار دکتی ہے کبھاں وہ چلے ہوئے دروازے کا پاس بیٹھ گا ہے سوشیئے دھوکرام اگر محسن آ بھی جاتا تو فاطمہ اٹھاتی کیسے اس فقرے کو جا کے سوچئے گا کہ ایک ماں کا درد کیا ہے اور صحیح کہا فاطمہ نے ارے کیسے اٹھاتی بسلی آج کو اٹھ چکی تھی مجھے اپنے نوجوانوں سے اتنا ہی بتانا تھا یہ نوجوانوں یہ بڑے غم کے دن ہیں بطول روز لوٹی جا رہی ہے درخت کے دیچھے بیٹھتی رویا کر دی تھی سالیوں نے اسا کے سہارے ڈھکیل کی وہ درخت کار دیا جب علی شاہ پہ واپس آئے تو بحیروں کو پکڑ کے کہا یا علی یہ کتنے دشمن ہو گئے ہیں ہمارے علی آج میں دن پر کو اپنے بیٹھ کے روتی رہے ہیں اٹھائی سفر تک فاطمہ حسین کو روئی ہے اب حسین فاطمہ کو رو رہے ہیں ایک علی میں دین گزرے ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے مظلوم امام کون ہو سب سے مظلوم امام کون ہو ہر کسی نے تو علی میں دین کے ساتھ بیٹھے تھے سب نے کہا حیث دار جلسلانی کے بارے پوچھتا ہے کہ سب نے کہا سرکار امام حسین کا بے شکر مظلوم امدے کوئی شکر ہے لیکن سب سے زیادہ کون ہو حضور آپ نے بتا یہ کتب ہو ہے وہ پوچھا لوگوں نے کون ہو کیا ناظر کب پہلا علی میرے داروں بیٹھے پہلا علی پوچھا گیا تلیل دیجئے حسین کو اب حسین کے گھر والوں پر تب ظلم ہوا ہے جب حسین شہید کر دیئے گئے لیکن فاطمہ کو تب تب آجے لگے ہے جب آلی زلزہ تھا اور دوسرے امام سجاد بس یہی پہ بات لاکے سمیٹ نہیں کیونکہ مرہوب کے نسال سباب کی وجلے سے دوسرے امام کا نام ہے سجاد کون سجاد بس سمٹ گئی بات تھا مسائل تو بہت ایک کون سجاد جس کے کمر میں لگڑ رہا تھا میں ابھی حال قدال کرنا تاریخ پڑھا تھا پندل کی کتابیں پڑھا تھا تو سجاد کو گلے جامعہ بنایا جاتا گلے جامعہ وہ گرتا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے لوہے کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کی طرف کاٹے ہوتے ہیں پھر اسے وجود میں رکھ کے قس دیا جاتا ہے اب سنیے گا جب مولا سجاد کربلا لوٹ کے پہنچے ہیں تو تو زینب بھائی کی قبر پہ گئی تھا سجاد ابھی قبر پہ نہیں گئی کھڑے ہوتے کھڑے ہوتے کے بعد کاؤں چہرے پہ تلوار کھانا آسان ہے سوچوں کو اتنا ظلم سائے کے آیا اور چطرہ چاہ کے رہا ہوتا چہرے پہ تلوار کھانا آسان ہے بھائی خاصے لاشوں کے ٹکڑے کروانا آسان ہے چہرے پہ رات بیٹھے لاشوں کے ٹکڑے کروانا آسان ہے بھائی آلی اکبر سینے پہ پرچھی کھانا آسان ہے اب تمہارا مولا سجاد بڑا فراد کی طرح کہ چچا پاس شاہ نے کٹوانا آسان کرس کھانا آسان حسین کے قبر کی طرح بڑے حسین کی آواز آئی سجاد پھر مشکل کیا ہے کہ پھوپی کو ننگ کے سر پازار میں دیکھنا اے بابا میں نے پھوپی ننگ کے سر دیکھا میں نے پاہ ننگ کے سر دیکھا اے بابا ہر موڑ میں پھوپی آکے کہتی تھی سجاد ایک چادر دیکھا ہر موڑی بار آپ ہر موڑی باگن ہر موڑی باگن ہر موڑی باگن اے باگن اللہ ہمارے حسدہ ہمارے حسدہ ہمارے حسدہ ہمارے حسدہ سیدہ میں جبتا ہے ہمارے حسدہ خواہد ہمارے مکشش اور شخص کا حصہ میاں اللہ کا حسدہ ہمارے واضتا ہے شہدہؑ کا حسدہ سوالکیم کا حسدہ قائزی شہدہ ترین کا حسدہ مواجیم شہدہ انشاء کا ترین خیال ترینگلی اپنے افراد حمل میں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت میں موت کرتے ہیں جب تک اپنیان کو ذکر بلائی محللہ، نجب ایشرف، مشہد مقدس، کازمائید، سامرہ، جنت الوقی، جنت المحللہ کی سیارت مردی ایمیرے اللہ، آپ سب کی طرف سے دو آباد راہے ہیں ایمیرے اللہ، اگر اس کے بعد بہت دیوی دینا تو ہمارے قائم کو استعبیر بنا دینا کہ ہم نے امام کی آواز کو سوچا ہماری دوان میں مسئلہیت پیدا کرنا کہ ہم نے امام کی آواز میں لبائک کی آواز مند کرنا ایمیرے اللہ، جب ہمیں قبر سے اٹھانا، اس حالت مرحانہ کے پر اینا تلوار کاندے پہ ہو تو تہیزہ دوسرے حالو پہ ہو تو بر ہماری دیگاہیں حسین کے قاتلوں کو تلاش کرنا ایمیرے اللہ، ایمیرے اللہ، ایمیرے اللہ، اگر اس حالت مرحانہ کے پر اینا تلوار کاندے جس مرحوب کے حسال سواب کے لئے مجلس کو اقین کی گئے یوسف جوارہ ماسو ہو جگہ کی ناجت مکمہ میں اس کے شخص دوئے دو اشکل دوارا یہ اگر مولا نے فرمایا جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہمارا دوگوں کے شخص تو مولا مولا کرمت کرمت جلدت مسئل فرمائے اور ہر عبادت ہم بھگو فرمائے دعا دوار دوار میرے اللہ وارس آردیمہ میں سمجھے دوار دیگر ہمیں ان کے آمانہ ساری شخص پرچہ میں سلام کو سمجھت پھر پرچہ میں دوار کے بعد کو سمجھ ہمیشہ دعا کیا کہ ہر مجلس کے بعد کہ آپ کو تب کھڑ موت نہ آئے چند جب میں آپ کو ساکربلا آتا ہے اور ہمیں ایک درد سے آپ کا لینا چاہتا ہوں آج کو بتانے سے کھڑا ہوں لیکن آج کے بعد کسی مجلس میں اگر کوئی مقربت بجر سے کربلا نہیں جا پایا تو مسائل میں قوتے روکے یہ گیاروے امام کو خاتم کر گئے اور کو خاتم کر کے گئے مولا مولا حسن عسکری اگر میں کربلا پہنچ گئے تو حسین کی ذریع کا پہلا موسا آپ کی طرف سے ایک سال کے اندر ذریع ہے امام حسین کو دیکھیں گے وجہ جانتے ہیں کیا امام حسین کی بات ہر امام نے بنب سے نفیز کربلا کی زیارت کی ہے سوائے آپ کے کیار بھی امام ساری زندگی زندان میں رہے دھر واضح پکھڑے ہو جاتے تھے جب کوئی مدردہ تو چیئر سے پیسہ نکال کے کہتے تھے میری طرح سے کربلا چلا جا میرے دادا سے کہتے ہیں نا پوتا خید خانے میں موسیقی 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 موسیقی